جیپر سے خبر جہاں کرکیٹ کا کھلا میدان وہیں بیٹ بول اور دونوں اور گیارہ گیارہ کھلاڑی لیکن یہ کھلاڑی تھے کڈنی ٹرانسپلانٹ کیسز میں ہونے والے کڈنی ڈونرس اور ریسی ایم پیمٹ کے جنہوں نے کرکیٹ کے میدان میں خوب چوکے چکے جمائے یہ نوکھا کرکیٹ میں چیئر کے ایسی کے بیڑھلہ ہسپیٹل دوارائیٹی تھے ہوا جہاں ڈوکٹرز بھی پیشنٹ کے ساتھ میدان پر نجر آئے یہ کڈنی کرکیٹ میٹ کیڈنی پیشنٹ ویلفیر سوسائٹی اور ٹرانسپلانٹ سپورٹس ایسوشییشن اور پراجستان کے سیوجن سے ہوا جس میں کڈنی ریسپینٹ ٹیم نے جیت درج کریم ایسیز دیا کہ کڈنی ڈونرٹ کرنے کے بعد کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہسپیٹل کے ڈوریکٹر یورولوجی ڈوکٹر دویندر شرما نے بتا کہ کڈنی ڈونرس اور ریسی پینٹ دونوں ٹرانسپلانٹ کے بعد سامانے چیون جی سکتے ہیں اس کا اوہرن پیش کرنے کے لیے ہم نے اس کرکیٹ میچ کا آجن کیا اس ایکٹیویٹی میں ایسے مریضوں کو بھی ہمت میں دیا جنہیں بھوشے میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کروانے کی اوشکتہ ہو سکتی ہے ہسپیٹل کے سینئر نیفرولوجیسٹ ڈوکٹر آشونی شرما نے کہا کہ کچھ سافدھانیوں کا دھیان رکھتے ہوئے کڈنی ریسپینٹ بلکل سامانے جیون جی سکتے ہیں